سیاستگانوں کے علاوہ عمران خان کی وافظی کس کو قبول نہیں اس ٹبلیٹ کن پچاس روپے والا اسلام پیپر لے اور اس پر لکھ کے دے کہ عمران ریاض خان ڈائی پروگرام میں انتہائی جذباتی ہو گئے سینئر صاحب عمران ریاض خان کا ایک نیسی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ہمارے کچھ دوستوں کے پیٹ میں مرور اٹھتے تھے کہ قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر اور وہ یہ کہتے تھے کہ کدھر ہیں عدالتیں جاک کیوں نہیں رہی وہ سارے اب ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ آئین کو چھوڑیں آپ یہ دیکھیں کہ نظریہ ضرورت کیا کہتا ہے ہمارے ان دوستوں کے پیٹ میں مرور اٹھتے تھے قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر اور وہ یہ کہتے تھے کہ کدھر ہیں عدالتیں جاک کیوں نہیں رہی اور ایسے ایسے تانے عدالتوں کو دیئے وہ سارے اب ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ جی آئین کو چھوڑیے آپ یہ دیکھئے کہ نظریہ ضرورت کیا کہتا ہے آئین اگر کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کروانے ہیں تو چھوڑیں اس کو کیونکہ سیاستدانوں کی خواہش ہے کہ عمران خان کو نہیں آنا چاہیے سہولتکاروں کی خواہش ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے لہٰذا ہم کچھ ایسا کرتے ہیں سینئر صحافی نے کہا کہ یہ میری بات آپ دکھ کر رکھ لیں اگر ان سے انتخابات ابھی نہ لیے گئے تو یہ سارے دانشور بات میں بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں ہو سکتے اور انتخابات کو اگلے اکتوبر میں لے جاتے ہیں بلکہ میرے خیال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ پچاس روپے کا ایک اسکام پیپر لیں اور اس پر یہ لکھیں کہ یہ ملک ہم نے شریفوں اور زرداریوں کو دے دیا کہ باری باری اس ملک کو چلا لیں اور جو بھی اس ملک کو چلائے گا ہم اس کو ایم کیو ایم اور فضل الرحمن ساتھ میں گفت کر دیں گے تاکہ باقی ساری پولٹیکل پارٹیز پاکستان سے ختم کر دی جائیں یہ آپ میری بات لکھ کر رکھ لیجئے اگر ان سے انتخابات ابھی نہ لیے گئے تو یہی سارے ہمارے دانشور جو ہیں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں ہو سکتے انتخابات کو اگلے اکتوبر میں لے جاتے ہیں بلکہ میرے خیال میں کرنا یہ چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ پچاس روپے کا ایک اسٹام پیپر لیں اور اس کے اوپر یہ لکھیں کہ یہ ملک ہم نے شریفوں اور زرداریوں کو دے دیا اسٹیبلشمنٹ جب تک عمران خان کے ساتھ تھی تب تک عمران خان اپوزیشن سے بات نہیں کر رہے تھے آج اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ دوسری طرف ہے اور اب وہ بھی بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ جب تک عمران خان کے ساتھ تھی تو عمران خان تب تک اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے آج اسٹیبلشمنٹ کا جو پلڑا ہے وہ دوسری طرف ہے ان کا ہاتھ اور وہ بھی اب بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے موسیقی